ایران نے دھمکی دے دی ہے کہ وہ ازرائیل پر کسی بھی وقت بڑا حملہ کر سکتا ہے اور ایسی صورت میں امریکہ نے ازرائیل کی رکشہ کے لیے اپنا جنگی جہاز بھی رمانہ کر دیا ہے تو ادھر دوسری طرف روس بھی تال ٹھوک رہا ہے کہ یدھ چھڑنے پر ایران کا وہ ساتھ دے گا اور اب ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا روس یوکرین یدھ اور ہماس ازرائیل سنگرش کے بعد اب دنیا میں ایک اور یدھ شروع ہونے والا ہے اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ کیا یہ یدھ ایٹم بمب والا یدھ ہوگا کھاڑی کھول رہی ہے ایران ازرائیل کے بیچ تناؤ شرم سیما پر ہے پشمی میڈیا میں ریپورٹ شپ رہی ہے کہ کسی بھی وقت ایران ازرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ازرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کی اور سے ہونے والے کسی بھی طرح کے حملے سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں حالات چنتا جنک ہیں یدھ کی رن بھیری بجنے سے پہلے ایران اور ازرائیل دونوں زمین سے آسمان تر پانی سے لے کر باتال تک اپنی شکتی تول رہے ہیں ایران ازرائیل یدھ بڑکتا ہے تو اس کی چنگاری ان دو دیشوں کے بیچ ہی سیمیت نہیں رہے گی یہ آگ موسکو بھی پہنچے گی یہ آگ واشنگٹن بھی پہنچے گی اور تب ہوگا دنیا کا اب تک کا سب سے وناشکاری یدھ سب سے بھینکر سب سے زیادہ رکتپاک والا سندرام جس میں زمین تو ازرائیل ایران کی ہوگی لیکن آمنے سامنے ہوں گے دنیا کے دو طاقتور دیش امریکہ اور روس امریکہ اور روس کی تیاری شروع بھی ہو چکی ہے امریکہ جو کی پہلے سے ہی میڈل ایس میں اپنی زبردست سینک شمتہ کا پردرشن کرتا رہا ہے اب اور آگے بڑھ رہا ہے ازرائیل پر ایران کی اور سے کسی بھی سمبھاویت حملے کو روکنے کے لیے امریکہ نے بھومت دھی ساگر میں اپنے دو بھنسک جہاز اتار دیئے ہیں پہلا ہے USS کارنی جسے امریکہ نے اب تک لال ساگر میں ہوتھی ویدروہیوں کے حملے کو روکنے کے لیے خڑا کیا تھا اور اب بھومت دھی ساگر کی اور پوچھ کر دیا ہے اس ویدبھنسک کی ڈیٹیل سمجھنی بہت ضروری ہے USS کارنی گائیڈڈ میسائل ویدبھنسک ہے USS کارنی ارلے برگ شرینی کا ویدبھنسک ہے USS کارنی ہارپون انٹی شپ میسائل لانچر سے لیس ہے 1996 سے امریکی نیوی میں یہ ویدبھنسک اسی بھی قیمت پر ازرائیل کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ایسا صرف اس لیے نہیں کہ امریکہ کو ازرائیل کی چندہ ہے ایسا اس لیے کیونکہ مدھے پوروں میں ازرائیل امریکی ہیتوں کا سب سے بڑا پوشک ہے ایران سے امریکہ کی کٹر دشمنی ہے اور کھاڑی دیشوں کو ان کی منمانی کرنے سے روکنے کے لیے بھی امریکہ کو ازرائیل کا ساتھ دینا ہی ہوگا یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جسے دیکھتے ہوئے ایران ازرائیل کے خلاف سیدھی کارروائی کرنے سے اب تک بچتا رہا ہے لیکن اب ازرائیل نے ایران کے سیریا والے دوتا باز پر اٹیک کر دیا ہے جسے ایران برداشت کرتا ہے تو اس کی ایمیج مسلم دیشوں کے بیچ خراب ہوگی ایران مانتا ہے کہ مسلم دیشوں میں اور ازرائیل کے خلاف جنڈا لے کر آگے بڑھنے میں وہ سب سے آگے ہے لہٰذا ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خاملی ازرائیل کے خلاف یدھ چھیڑنے کے لیے بیٹھک پر بیٹھک کر رہے ہیں اور اتھر امریکہ صاف لیزے میں کہہ رہا ہے کہ ایران کو کسی بھی قیمت پر روکنا ہوگا سنیے امریکہ کے راشعپتی جو بائیڈن نے کیا کہا ہے we are devoted to the defense of israel we will support israel we will help defend israel and iran will not succeed اسرائیل کو بھی امریکہ کا ہی سہارا ہے یہ امریکہ ہی ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا اسی لیے ایران کی یدھ چھیڑنے کی دھمکی کے بعد امریکی نیوی کا مومنٹ دیز ہو گیا ہے USS کارمی ویدھنسک کی ڈیٹیل آپ کو دکھائیں اب دوسرے ویدھنسک سے جوڑی ڈیٹیل دیکھئے times of israel کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کا ایرکرافٹ کریئر USS Dwight Eisenhower لال سادر کے راستے ایزرائیل پہنچ رہا ہے یہ ایران کی طرف سے داکھی جانے والی میسائل اور گروہ کو روپنے میں سکشم ہے یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا نیوکلئر پاورڈ ایرکرافٹ کریئر ہے جو پرمانو ہتھیا اتیادھنیک فائٹر جیٹ اور ریڈار سسٹم سے لیسے اس کی شمطہ پانچ ہزار سینکوں کو لے جانے کی ہے ایراک اور افغانستان میں امریکی سینہ کے ابھیانوں میں مدد پہنچانے کے لیے ایک اہم بھومی کا نبھا چکا ہے امریکہ ہماس، ازرائیل، یدھ بھڑکنے کے ساتھ ہی کھاڑی میں کھیلے بندی کر چکا ہے لیکن دکت یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے صرف ایران یا مسلم دیش نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ کھڑا ہوگا روس روس جو یوکرین یدھ میں امریکی مدد کے چلتے اب تک لڑتا رہا ہزاروں سینک گما چکا ہے کرونوں ڈالر پھوک چکا ہے اور ابھی نہ جانے یدھ کب تک روس کا پھون چوسے گا اس لیے ہو سکتا ہے کہ روس ایران، ازرائیل یدھ چھڑنے کی صورت میں امریکہ سے یوکرین والا بدلہ لینے کے لیے بھیڑ جائے یعنی امریکہ کے جنگ میں کودتے ہی برٹن سمیت ان پشمی دیش بھی ازرائیل کے ساتھ مورچہ سمحال لیں گے اس حالت میں ایران کمزور پڑے گا اور اسے بھی مدد کی ضرورت ہوگی یوکرین یدھ میں بھی امریکہ کی منہی کے باوجود ایران نے روس کو بھر بھر کر ڈرون سپلائی کیے ہیں جس نے یوکرین میں خوب کہر مچایا ہے حالانکہ روس ایران سے دوستی صرف اس لیے نہیں نبھائے گا کہ اس نے روس کی مدد کی ہے بلکہ راشفتی ولاد میں پتن کے لیے یہ ایک موقع ہوگا امریکہ سے بدلہ لینے کا امریکہ جو کی نیٹو دیشوں کی طاقت ملا کر دنیا کا سب سے شکتشالی دیش ہے ایران اور سبھی مسلم دیش ایک ساتھ مل کر بھی اس سے ید نہیں جیت سکتے لہٰذا روس اس وقت امریکہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ساویت ہو سکتا ہے امریکہ وہ دیش ہے جس نے پہلے سے ہی مدھپوروں میں اپنا سینک جال بچھا رکھا ہے اس کی بھی ڈیٹیل دیکھئے مدھپوروں کے آٹھ دیشوں میں امریکی سینکوں کی تیناتی دیکھئے اس بیچ اس دوران نیتنیاہو نے ایران کو سیدھی دھمکی دی ہے کہ اگر حملہ کیا تو اس ریل بھی حساب برابر کرے گا نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ہم چنوٹی پون سمیہ میں ہیں ہم غازہ میں یدھ کے بیچ میں ہیں جو پوری طاقت سے جاری ہے بندکوں کو واپس لانے کا پریاست کر رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ F-15 فائٹر جیٹ لمبی دوری کا وار کرنے کے لیے اسرائیل کا پراتھ میں کھتھیار ہے ہمارا سردھان سرل ہے جو بھی ہم پر حملہ کرے گا ہم اسے مارے گی ایران کس وقت اسرائیل پر اٹیک کرے گا اس پہ صرف کعیاس ہی لگایا جا سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی دیش تاریخ اور وقت بتا کر کسی دیش پہ خلاب جنگ نہیں چھڑتا لیکن ایسا ہوا تو دنیا وہ یدھ دیکھی گی جس میں ہونے والے نرسنہار کے بارے میں فلہار صرف سوچا جا سکتا ہے میڈل ایسٹ میں دو طاقتور دیش بھیڑے تو اس کا اثر پوری دنیا پر ہوگا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب پردیکش طور پر یہ تیسرے وشید کی طرح ہوگا سکتا ہے